ڈی ڈی نیوز دونوں نیتاؤں کے بیچ دوپکشی سہیوک اور شیطریے تدھا ویشفت مددوں پر ہوئی چرچہ پردان منتری موڈی نے سموات اور کوٹنیتی کی ضرورت پر فر دیا زور پردان منتری نریندر موڈی آج مددی پردیش کے شہ ڈول میں راستریے سکل سیل اینیمیا انمولن مشن کی کریں گے شروعات پردان منتری شہ ڈول زلے کے پکریہ گاؤں کا دوراکار گرامیڑوں کے ساتھ کریں گے سموات راجے میں تین دشملہ پانچ سات کرون سے ادھیگلا بھارتیوں کو آئیشمان کارڈ وطرت کرنے کی موہین کی بھی کریں گے شروعات پردان منتری نریندر موڈی آج نئی دلی میں بھارتیے سہکاری کانگریس کا کریں گے ادھگھاٹا دیش کے سہکاری آندولن کے وکاس کے لیے بھوشی کی نیتی تیار کرنا ہے سمیلن کا ادھگیش پویتر شری عمرناتھ یاترہ آج سے جمہو کشمیر کے بالتل اور پہل گام مارگو سے ہوئی شروع 62 دن تک چلنے والی اس پویتر یاترہ کے لیے کیے گئے ہیں سرکشہ کے زبردست انتظام دیش کے اب تک یہ سب سے بڑے آپ پرتیقش کر سدھار جی ایس ٹی کو لاغو ہوئے چھ سال ہوئے پورے ایک جولائی دو ہزار سترہ کو جی ایس ٹی کے لاغو ہونے کے بعد سرکار کا راجست و بڑھا ٹیکس کی چوری روکنے میں بھی ملی مدد بھارت کے سٹار اولمپک چیمپین نیرہ چوپڑا نے رچا ایک اور کیرتی مان ڈائیمنڈ لیگ شرنکھلا کے لوسان چرن میں پرشوں کی بھالا فیک پرتیوگتہ میں 87.66 میٹر تھو کے ساتھ جیتا کھتا اور بھارت آج بینگلورو میں سیف فوٹبال چیمپینشپ کے سیمی فانل میں لیبنان کے ساتھ کھیلے گا ٹونمنڈ میں بھارتیہ ٹیم اب تک تین میں سے دو مین جیتنے میں رہی ہے سفر اور آئیے اب خبروں کی شروعات کرتے ہیں پردان منطری نریندر موطی اور روس کے راجرپتی پوتن کے بیچ کلف ٹیلی فون پر باتچیت ہوئی اس دوران مہتپون مددوں پر چرچہ کی گئی دونوں نیتاؤں نے دویپکشیے شیطریے اور ویشویگ مددوں پر ویچار ویمرش کیا باتچیت کے دوران دویپکشیے سہیوگ میں ہوئی پرگتی کے سمیقشہ کی گئی دونوں نیتاؤں نے شیطریہ اور ویشویگ مددوں کے ساتھ ساتھ آپسی ہیتوں سے جڑے ویشیوں پر بھی ویچاروں کا آدان پردان کیا راجرپتی پوتن نے پردان منطری موڈی کو روس کے حالیہ گھٹنا کرم کے بارے میں جانکاری دی یوکرین کو لے کر چرچہ کرتے ہوئے پی ایم موڈی نے سمواد اور کوٹ نیتی کی ضرورت کو دہر آیا دونوں نیتاؤں نے بھارت اور روس کے بیچ خاص رنڈ نیتک ساجداری کو اور مضبوط کرنے کے لیے پریاز جاری رکھنے اور پرسپر سمپرک بنائے رکھنے پر بھی سہمتی جتائی پردان منطری نریندر موڈی آج مدھے پردیش کا دورہ کریں گے پی ایم شہڑول میں راجٹری ایس سکل سیل اینیمیا انمولان مشن کا شبھارم کریں گے وہ لا بھارتیوں کو سکل سیل جینیٹک اسٹیٹس کارڈ بھی وطرت کریں گے سکل سیل اینیمیا انمولان ابھیان کے تحت دیش کے سترہ راجیوں کے ساتھ کروڑ سے ادھگ جن جاتیے لوگوں کی جانچ کی جائے گی سکل سیل اینیمیا کی جانچ چالیس سال سے کم کی عمر کے لوگوں کی ہوگی یہ مشن گجرات، مہاراستر، راجستان، مدھے پردیش، جھارکھن، چھتیزگڑ، پشیم بھنگال، اوڈیسا، تمیلناڈو، دلنگانہ، آندھر پردیش، کرناٹک، اسم، اتر پردیش، کیرل، بیہار اور اترکھن کے دو سو اٹھتر زلوں میں لاغو کیا جائے گا سرکار نے دوہزار سیل سیل اینیمیا کے انمولن کا لقش رکھا ہے پردھان منتری مودی سکل سیل آپریشن گائیڈ لائن کا انعورن نیشنل سکل سیل پورٹل اور ڈیش بورٹ کا بھی شبارم کریں گے پردھان منتری شہڑول زلے کے پکریہ گاؤں کا دورہ کریں گے اور گرامیڑوں کے ساتھ سمواد بھی کریں گے اس دوران پردھان منتری تین دشملہ پانچ سات کروڑ سے ادھیک آئیشمان بھارت کے لا بھارتیوں کو آئیشمان کارڈ ودرت کرنے کی مہیم کی بھی شروعات کریں گے پردھان منتری نریندر مودی آج جن نائی دلی میں بھارتی سہکاری کانگریس کا ادھگھاٹن کریں گے اس کا آئیوجن بھارتی راستریہ سہکاری سنکی اور سے کیا جا رہا ہے اس کی ادھیکشتہ گرہ اور سہکاریتہ منتری امیت شاہ کریں گے سمیرن کا اودیش سہکاری آندولن میں ویبھن روجہانوں پر چرچہ کرنا اپنائی جا رہی سروتم پردھاؤں کو سامنے لانا چنوٹیوں پر چرچہ کرنا اور بھارت کے سہکاری آندولن کے وکاس کے لیے بھوشی کی نیتی تیار کرنا ہے رکشہ منتری راجنا سنگھ آج 36 گڑھ کے دورے پر رہیں گے رکشہ منتری اس دوران 36 گڑھ کے کانکیر جائیں گے راجنا سنگھ کانکیر میں موڈی سرکار کے نو سال پورے ہونے پر سیوہ سشاشن اور گریب کلیان کے نو سال وشہ پار جن سبھا کو سمبودھت کریں گے بھارت کی جی ٹوئنٹی ادھیشتہ کے انترگات آج سورت میں بزنس ٹوئنٹی بیٹھا کا آیوجیت کی جائے گی کیندری پتن پوت پریوہان اور جلمار منتری سرمانند سونو وال بیٹھا کے ادھاٹن ستر میں بھاگ لیں گے بینکنگ، کپڑا، ویت اور ہیرے کے کاروبار سے جڑے جی ٹوئنٹی دیشوں کے قریب دو سو پرتیندھی بیٹھک میں حصہ لیں گے بزنس ٹوئنٹی ویشویک پارس یا پارک سمودھائی کا پرتیندھتو کرنے والا جی ٹوئنٹی کا آدھیکارک سمواد منج ہے جس میں کمپنیاں اور ویوہ سائک سنگٹھن بھاگیدار ہیں یہ بیٹھک کاروباریوں کو ویبھن ویوہ سائک، آرثک ویشیوں پر سمجھ اور نیتی گت سنسطوطی ساجہ کرنے کا افسر پردان کرے گی بیٹھک کے پہلے پونڈ ستر میں ویشویک ستر پر ویہ پار، ہیرے، کپڑے اور رہسائنیک ادیوگوں میں نیویش کے افسروں پر چرچہ کی جائے گی بھارت میں شنگائی سہیوگ سنگٹھن کا 23 شکر سبیلن آگامی چار جولائی کو ویڈیو کانفرنس کے ماندہم سے آئیوجید کیا جائے گا سمیرن کی ادھیکشتہ پردان منتری نریندر مودی کریں گے ویڈیش منترالے کے انصار سنگٹھن کے سبھی سدسیت دیشوں چین، روس، گزاکستان، کرگستان، پاکستان، تاجکستان اور اسبیکستان کو شکر سمیلن میں بھاگ لینے کے لیے آمنترت کیا گیا ہے ایران، بیلا روس اور منگولیا پرویقشک دیش کے روپ میں شامل ہوں گے ترکمینستان کو عطیتھی دیش کے روپ میں آمنترت کیا گیا ہے چین کے راشترپتی شی جن پنگ اور پاکستان کے پردان منتری شہواز شریف بھی بیٹھک میں شامل ہوں گے ادھر جمہ کشمیر میں بالتل اور پہلگام مارگو سے وارشک پویتر امرنات یاترہ آج سے شروع ہو گئی ہے باسٹھ دن تک چلنے والی یاترہ کو سفل بنانے کے لیے پرشاشن کی اور سے یاتریوں کے سرکشہ کے لیے وشیش پربند کیا گیا ہے اس سے پہلے کل جمہ کشمیر کے اپرا جپال منو سنہ نے جمہ کے بھگوطی نگر کے آدھار شیور سے امرنات یاتریوں کے لیے پہلے دل کو روانہ کیا تھا جس میں تین ہزار چار سو سے ادھک تیردھیاتری شامل ہوئے چھ سال پہلے آج ہی کے دن دیش آزادی کے بعد سب سے بڑے کرس ادھار کا گواہ بنا تھا دو ہزار سترہ میں ایک جولائی کے دن ہی جی ایس ٹی یعنی گوڈز اینڈ سروس ٹیکس لاغو ہوا تھا اس نئی ویوستہ سے دیش کی ارث ویوستہ کو سنگٹھت بنانے کے علاوہ قیمتوں میں کمی لانے اور ٹیکس کا دائرہ بڑھانے میں مدد ملی بیتے ہپریل میں جی ایس ٹی سنگرائے ایک لاکھ ستاسی ہزار کروڑ کے اچھتم اس طر پر پہنچ گیا تھا جی ایس ٹی لاغو ہونے کے بعد کھانے پینے کی وستووں سمیت تک کئی آنے وستووں کے ٹیکس میں بھی کمی آئی جی ایس ٹی کا نیا تنترہ کیندر اور راجیوں دونوں کو سمان کر لگانے کا ادھکار دیتا ہے اور پورا سسٹم آن لائن ہونے کی وجہ سے اس سے کالے دھن پر بھی لگام لگی ہے سرکار نے سروجینک شیطر کے بینکوں اور پاتر پرائیویٹ بینکوں کو محلہ سمان بچت پرمارپتر دوہزار تیس سے لاغو کرنے اور سنچالیت کرنے کی انومتی دی ہے اس یوجنا کے تحت دو سال کے لیے اکتیس مارچ دوہزار پچیس یا اس سے پہلے کھاتا کھولا جا سکتا ہے ویت منترالے نے کہا کہ یہ یوجنا ڈاگ ویبھاگ کے ماندھیم سے اس سال پہلی اپریل سے پریچالن میں ہے نیونتم ایک ہزار روپے اور ادھکتم دو لاکھ روپے کی سیما کے بھیتار راشی جمع کی جا سکتی ہے موسم ویبھاگ نے اگلے پانچ دن پشیم بنگال میں ہمالے کے ترائی شیطر، سکیم، بیہار، اسم میگھالے اور ارونانچل پردیش میں تیز ورشہ کی سمبابنہ ویقت کی ہے اس دوران گووہ، کونکڑ اور مدھی مہاراشتر میں بھی تیز ورشہ کے آثار ہیں موسم ویبھاگ نے کہا ہے کہ اگلے دو دن میں دیش کے شیش حصوں، راجستان، ہریانہ اور پنجاب کے کچھ حصوں میں دکشن پشیم مونسون آ سکتا ہے گولڈن بوئی نیرچ چوپڑا نے ایک بار پھر سے اتحاس رج دیا ہے انہوں نے لوسانے ڈائیمن لیگ کا کتاب اپنے نام کر لیا ہے نیرچ نے 87.6 میٹر تھو کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا گولڈن بوئی نیرچ کا اس سال کا یہ دوسرا گولڈ میڈل ہے اس سے پہلے انہوں نے مائی میں دوہا میں آئی جید ڈائیمن لیگ کا کتاب اپنے نام کیا تھا نیرچ چوپڑا اب تک آٹھ انتر راشتریہ سوڑ پدک جیت چکے ہیں سیف فوٹبال ٹونیمنٹ کی سیمی فائنل میں آج جب بینگلورو میں بھارت کا سامنا لیبنان سے ہوگا گروپ اسٹیج میں لیبنان کی ٹیم اپنے تینوں میٹ جیت کر شیرش استان پر رہی اور ایسا کرنے والی وہ ایک مانتر ٹیم ہے بھارتیہ ٹیم تین میں سے دو میٹ جیتنے میں سفل رہی بھارت نے ایشیای کپڑڈی چیمپینشپ کا کتاب جیت لیا ہے کوریا میں آئیوجیت ہوئی پرتیوگتہ کے فائنل میں بھارت نے ایران کو ہرا کر کتاب اپنے نام کیا بھارتیہ ٹیم نے ایران کو رومانچک مقابلے میں بیالیس بتیس سے ہرانے میں سفلتا پائی ٹیم انڈیا پوری پرتیوگتہ میں اجائے رہی ٹیم نے ایران کو گروپ دور میں بھی ہرایا تھا یہ آٹھوی بار ہے جب بھارت نے اس پرتیوگتہ کا کتاب جیتا ہے ایشیای کپڑڈی چیمپینشپ میں چھے ٹیمیں بھارت ایران جاپان کوریا چینی تائپے اور ہانگ کونگ نے بھاگ لیا تھا بھارت نے لیگ چرن میں سبھی پانچ میٹ جیتے اور پوائنٹ سٹیبل میں شیرش پر رہی اور اسی کے ساتھ فلال اتنا ہی ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار